بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ لوگوں کے اس پلیٹ فارم پہ آپ نے اس اصیم سمجھتا ہوں اور بڑا پرگرام آپ کو گناہ ریچ کیا ہے دبیو میں کے جو یوت ہیں ہماری سب مبارک بات تو یہ یوت کے لئے بڑی مبارک بات میں کہتا ہوں ان لوگوں نے بہت اتنا بڑا مطلب لوگوں نے انوالمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں سارے مہمین کمیونٹی کے جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ اور صبح سے جو لوگ آ رہے ہوں گے اور اس طرح سے پرگرام کرنا میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں جتنے اورگنائزر ہیں جن لوگوں نے خاص فاطمہ کو اور جتنے ان کے سارے دوستے اور ہماری پوری مہمین کمیونٹی کو کہ اتنا اچھا پرگرام آپ لوگوں نے آرینج کیا رہے ہیں میں اس وقت کی جو ضرورت ہے یہ نیڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری قوم کو جتنے بھی لوگ ہیں تو سب سے اپورٹنٹ ہے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ایشوز ہیں ریلیٹنڈو کسٹرکشن انڈسٹریز اس پہ تھوڑا سا بتائیں یوت کو کہ کس طریقے سے ہمیں کیا پرابلم سے کس طریقے سے ہیں ایشوز ہیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ کچھ چیزیں یوت کو میں سمجھتا ہوں سوچنا پڑے گا ہماری آنے والی یوت کو اور ہم لوگ شاید وہ کام نہیں کر سکیں جو آپ لوگوں سے امید کی جاتی ہے ہم لوگ اس سیچویشن میں اس سسٹم سے ان حالات سے کہیں نہ کہیں کپروائز کر کے چلتے رہے ہیں آپ لوگ پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ شاید آپ لوگ ان چیزوں میں بھی involved نہیں اور آپ کو وقت کے ساتھ جب آپ انٹر ہوگے ان حالات میں اس سسٹمز میں اور جو چلا آرہا ہے کافی عصے سے ستر ساتھ سے اس کو چینچ کرنی کی ضرورت ہے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اب وہ سسٹم میں ایک دیجیٹالائزیشن ہونا چاہیے آن لائن سسٹمز ہونے چاہیے لوگوں کو اپنی بات کرنے کا لوگوں کو اپنے problems کو address کرنے کا اور جو بھی issues ہیں اس کو اور جتنی بھی ministries ہیں ان سب کو سب کو آن لائنز ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی اپنے problems کو اپنی چیزوں کو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ministries کیا کر رہی ہے کیا حکومت کی responsibilities ہیں کتنے بڑے fund سے کتنے بڑے بجٹ سے اور کیا ہمارے شہر میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جس طرح economical position جیسے کوئی system change ہوتا ہے تو پوری economy change ہو جاتی ہے اور problem وہی خڑا رہتا ہے government سے دوسری government جیسے کہ ہونا نہیں چاہیے دوسرا میں من قوم سے میں کہوں گا کہ ہمارے میں بڑی کمی ہے کسی ایک آدمی کو leadership لے کے ہم نے ایک leader میں بنایا میں سمجھتا ہوں خان قوم ہے ٹھیک ہے ایک روحانی ہم کی مذہبی ہے لیکن اسی طرح میمن قوم کا بھی ایک leader ہونا چاہیے ایک think tank ہونا چاہیے ایک system ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو طاقت سے جو بائی فرگیٹ ہوتی ہے جو different حصوں میں تخصیم ہو جاتی ہے وہ بڑا issue ہے آپ لوگ کہیں بھی ایک platform پہ ہم ایک جگہ نہیں ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سوچنا ہے کہ ہم جو بھی ہو کہیں بھی ہو تو کم اس کم اس کی representation ایک level پہ ہو different political party ہوتی ہے it's not ضروری ہے کہ کل فارق ستار صاحب سے بات ہو رہی تھی آج تھوڑا مجھے لگا فارق ستار صاحب آج کل تھوڑے free ہیں تو اشتیارہ پر اپس زیادہ زور تھا تو میں کہہ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ political کراچی کے لیے think tank ہو political لوگ ملے different forum کے لوگ ہو یہ party وہ party یہ party تو میں نے کہا سب ہمارا بالکل different سوچ ہے اکیل بھائی اس سے بھی میں یہ بات کرتا ہوں ہمارے سنگیوں سے بھی کہ آپ کو business community کو آپ کو یہ powers دینے پڑیں گے جو بھی system ہو میں چاہتا ہوں کہ ان سے آپ اس شہر کو چلائیں اور وہی مطلب جو جس چیز کا expert ہے اس expertise کو use کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے جو issues ہے شہر کے کچھرے سے لے کے water boat کے ہیں different ministries کے ہیں transportation کے ہیں کچھے آبادیز کے ہیں لوگوں کو جو right نہیں مل رہے ہیں وہ اس سب ہے اور different forums میں ہم جیسے charity کی بات کی سلانی کرتا عالمی کرتا different اس میں ساری آپ کو ملیں گے میں میں communities ملیں گی اس کو بھی کہیں نہ کہیں ایک platform پہ چیزوں کو جمع تاکہ لوگوں کی welfare بھی کی جائے تاکہ شہروں کو بہتر کیا جائے تاکہ ملک کو بہتر کیا جائے تاکہ economy کو بہتر کیا جائے ایک رول ہے پوری community کا لیکن ہم اس رول پہ پورا کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہماری جو individuals ہیں وہ different levels پہ تو سب سے important ہے کہ leadership بہت important ہے وہ ہونی ضروری ہے اس level پہ کہ کہیں بھی جو بھی issues ہیں اس issues کو پورے پاکستان میں interest کیا جائے سب سے important میں سمجھتا ہوں یہ ہے youth کا یہ کام ہے کہ وہ find کریں اور ان لوگوں کو جو top most لوگ ہیں ان لوگوں کو جو business community میں جو ہمارے typhoons ہیں جتنے ان سب میں سے کہیں نہ کہیں ایسا selection ہو اور اس level پہ آمن لے آئیں تاکہ آپ کی جو سوچ ہے وہ پائے تکمیل پہ پہنچے اس آپ کی سوچ سے اس شہر کو اس ملک کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ میمن community سے وہ لوگ ہیں جو کچھ دینا جانتے ہیں جو انہوں نے serve کیا ہے اپنے طرف سے اور جو کچھ نہ کچھ مطلب اچھے levels پہ اور آنے والی generation جو ہے میں سمجھتا ہوں education educated ہے اور ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں construction کے حوالے سے اب second chapter مجھے جو topic دیا گیا تھا تو اس حوالے سے issues پوری دنیا میں سب سے main subject یا سب سے main industry construction کو ہم count کرتے ہیں جب بھی کسی country کے بڑے حالات ہوتے تو اسی کو اس industry کو move کرتے ہیں اور اس کی moment سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی الائٹ ستر industry چلتی ہے job creation ہوتا ہے اور جتنی بھی activities ہوتی ہیں جو کوئی کسٹارٹ ہم سمجھتے ہیں تو یہی وہ industry ہے جو economy کا کوئی کسٹارٹ دیتی ہے آج کل UK میں دوبارہ recession اور جو حالات چل رہے ہیں وہاں کے حساب سے تو انہوں نے بھی ان حالات میں جو fastest finance arrange دیئے ہیں وہ اس industry کو activity fast ہو جائے جب بھی کہیں country میں problem آتے ہیں تو اس industry کو لے کے ہم چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت important industry ہے اس کے problems ہوئی ہے جو اس ملک کے problem سے بدقسمتی سے کہ لوگوں کی ہاتھ میں powers ہیں ministries سے لے کے federal سے لے کے آپ کے provincial levels تک اور آج بھی ہمارا یہ جگڑا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس شہر میں اگر کوئی disaster وا کوئی ارتھ کوئی تو دس لام آدمی مر جائیں گے اس شہر میں کراچی میں اس دیئے کہ total illegal construction جس کو بڑھاوہ دے رہے جس کے کوئی standards نہیں یہ کچھی آبادی میں جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں اور اس وقت کوئی شو میں ہم بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے اس illegal construction جو ہو رہی ہے اور جو substandard construction ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون میں وہاں بھی کہا کہ صوبے کا جو سی ایم ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے اور جو چیف سیکٹری ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے اس لئے کہ وہ دو آدمی ultimately پوری کمپنی کے جیسے میری کمپنی میں کوئی کچھ بھی کریں ultimately میں ذمہ دار اس کمپنی کا اکیل بھائی کی کمپنی میں کوئی بھی پرابلم ہوگا ultimately اکیل بھائی کے پاس آئے گی اسی طرح صوبے کا جو head of the department ہوں گے وہ دو لوگ ہوتے ہیں اور وہ ذمہ دار چھوڑی لوگ ذمہ دار تو آدمی مر جاتے ہیں اس میں آدمی تو ایسے issues ہیں جس پہ بہت لمبی ہم گفتگو کر سکتے اور نہ ختم ہونے والی لیکن پرابلم ہوئی ہے کہ سسٹم نہیں ہے کوئی جو ادارے میں کوئی آدمی پیٹھا ہے تو وہ آدمی ایک سسٹم ہے کوئی ادارہ چل رہا ہے تو انڈیویشن لیول پہ چل رہا ہے اور لوگ اس میں کہیں بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ پروسیجر کو کرپشن اپنے ٹاپ لیول پہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک یا ہمارا شہر یا جو بھی ہمارے انڈسٹری ہے اس میں یہ پرابلم ہے کوشش کر رہے ہیں ہم بھی لڑڈ دیفرن لیول پہ ورڈ بینک سے بھی کچھ ڈسکیشن ہو رہی ہیں کئی آئے میں فالو سے بھی فائننس پہ ڈسکیشن ہوتی ہیں فیڈرل لیول پہ شہبر زیدی صاحب وہ فائننس مینسٹر وہ 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 پہ بھی اور جو بھی اس انڈسٹری میں لوگ ہیں وہ سب اپنے اپنے لیول پہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہیں بھی موقع ملے تو میرے خیال ہے کہ چیزوں کو فائٹ کرنا ہے چیزوں کو آنے والے ٹائم میں اس ملک کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی کہ اس لیول پہ چیزیں ہوں کہ آپ کو میرٹ ہو کرپشن ختم ہو ریجیٹلائزیشن ہو آن لائن سسٹم ہو تاکہ یہ ملک کو ہم آگے دے جائیں تاکہ یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہوتے ہیں وہ پاور انڈیویجنز کے ہاتھ ختم ہو اور سسٹم کریٹ ہو میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم کریٹ ہو گئے تو یہ ساری چیزیں مہتر ہو جائے اور آنے والا وقت یود کے حوالے سے میں کہوں گا آپ لوگ خاص یہ بہت امپورڈنٹ ہے ہم لوگ میں نے کہا کہیں نہ کہیں لیولز پہ انواف ہیں لیکن آپ لوگ وہ کام نہیں ہیں آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لی ہیں اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے اپنی فیلڈ میں اور جو سٹیپس ہیں اس کو ایک ایک کر کرنا ہے کہیں بھی ایک جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گر جائیں گے تو جو بھی اس کے پروسیجر ہے اس کو ایڈاپ کریں اپنے آپ کو تیار کریں اس قوم کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میمن یہ جو اورگنیزیشن ہے اور جو آپ لوگ بیٹھے بھی ہو بڑا آج مجھے نظر آرہا کہ لگتا ہے آنے والا وقت چاہی جوں گا انشاءاللہ اور اس کو میمنی میں میرے خواست سے ایڈرس ہونا تھی نو پہ بات اس اپورٹنٹ آئے آج لینگویج باز دگا پاک حل کرو تا دیفرنٹ لیکن پوتے جی لینگویج بہت امپورٹنٹ آئے آئیں کہ فخر انہوں کا پہ پہ پراوٹ ہوری دنیا میں تو ای بدے سے امپورٹنٹ آئے باتے کہ بچے کے اچھے نواری فیملیز کے بینجے ساتھ پہتے پراوپلم آئے بچے آئے ان طریقے سے میری بولین آئے سکنا جو جو رائٹ انہی ہے کہ آئے ٹرین کرو ان میں فخر آئے اگھڑو پراوٹ آئے انہیں ان میں کوئی شرمنگی کہ مارو گھال نہیں کرنا بچے کے نائے سکھائنا تو ضرور ای چیز آئے سکھائیو بچے کے کوئی بھی لینگویج آئے لینگویج ہاتم تھی بینی اگر بہت جنریشن پہ ہیچ گھال نہیں گھال نہیں گھلو بچے کھچے جو کم کرے دیا ہے ہم سمجھا تو بہتر آئے ان کے بہا آگیا گھنی نیلو آسان جیڑا سپورٹ آئے جیڑا ضرور ہوتا ہے آسان بدے ہیو کوم کے تھوڑا ڈائریکشن ہی ضرور ہوتا ہے ہم سمجھا تو آئیں بچے میں سے اچھا نارا کوشش کرو کہ میمن تکو سٹم لگے دندھو کرنا ہو سمجھا تو کہ ہنے بھگت آئیں فوج میں بچے پیرو کریس میں چھو تیاست میں چھو یہ بدے امپورٹنٹ آئیں اگر آئیں کے ملک میں سربائی چیزوں میں لڑن آئیں ہکڑے گلیٹ فارم تے لیو آپس میں بائی فرگیٹ نہ دیو ادارا تو آئیں چیزوں بھگی سکنا تو بھگت امپورٹنٹ آئیں کہ سی ایس جو اگزام دیو بھگت پیوروکریس میں بچہ جوڈیش میں بھگت ہڈی ٹائم آئیں بھگت میک میں ہر جگہ تے کوشش کرو انشاءاللہ اڈا بچہ ہونا اڈا قوم ہونی یہ قوم ہونی کی داوی تو سمجھے تو ترقی کرنے انشاءاللہ موسیقی